ارے ایسا پہلی بار ہوا ہے سترہ اٹھرہ سالوں میں بھی نہیں دوستو پچاس اکیابن سالوں میں جو جو جوان نے دوستو کیا وہ کسی نے نہیں کیا ایون پتھان بھی دوستو پیچھے ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا جوان کے ایک اور زبردستے دوستو ایڈوانس بوکنگ کے اپیسوڈ میں یہاں پہ دوستو ہم لوگ بیسکلی آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھائی صاحب کہاں کہاں توفان دوستو آیا ہوا ہے ابھی اس کو توفان سنامی یا پھر تم دوستو کہہ سکتے ہو کی تائفون جو بھی آپ کو ورڈ مل رہا ہے آپ لوگ یوز کر لو کیونکہ اس طریقے کے گائیز کچھ بوکنگ چل رہے ہیں آپ لوگوں کو میں نے نیشنل چینز کے ریپورٹ دیئے سبے سبے دوستو آپ کو اپ ڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ بتایا اور اگلا دوستو جو ہمارا ویڈیو ہے وہ میبی تین چار بجے کے بیچ میں آئے گا کیونکہ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کلیکشن کتنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دوستو جو اس نے ریکارڈ بنایا ہے اس کو دیکھنے کے بعد سر پکڑ لوگے کیونکہ اگر یہاں تھیٹر ہاؤس پھول ہے تو سمجھ لو کہ بھائی صاحب مووی دوستو یہاں پہ میں آپ کو کچھ بھی دکھاؤں کچھ بھی بتاؤں اس سے پہلے بہت بڑی خبر کچھ تین چار دن پہلے آئی تھی کی سینیما کا مندر کہے جانے والے جی سیون یعنی کی گائز گیٹی گیلیکسی میں جو جو جوان ہے وہ گائز لگے گی ہمیں پتا تھا کیا بھائی لگے گی صبح نو بجے نہیں بھائی صبح نو بجے لگا کے تو پتھان نے ریکارڈ بنائی دیا تھا کیونکہ وہاں پہ بیسیکلی دوستو بارہ بجے سا ہی شو لگتے ہیں تو پتھان کے لیے گائز اس وہاں پہ جو پہلا شو ہے بینیفٹ شو اس کو نو بجے دوستو نو ایم کو کیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے ہو وہ بھی گائز ہاؤس فل ہو گیا وہ الگ بات ہے کہ شارو خان کے فینس نے دوستو وہ ارگنائز کیا تھا لیکن اور بھی لوگوں نے دوستو ٹکٹ خریدے یہاں پہ دوستو کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں اس سے بھی خطرناک چیز کیونکہ بھائی صبح چھے بجے سکس ایم کا گائز شو جب میں نے اس وقت سنا تھا تو مجھے یقین نہیں ہوا لیکن گائز جب میں چیک کر رہا ہوں ممبئی کے جی سیون سرچ مارکے تو گائی چھے ایم گیٹی یہاں پہ فیلنگ فاز دوستو اور فیلنگ فاز بھی کیوں کہہ رہے ہو بھائی اس کو ہاؤس فل کہو نا کیونکہ نظارے ایسے ہیں کچھ نہیں بچا اندر کوئی گائز سیٹ کھالی نہیں ہے تو یہاں پہ بھلے ہی فرز ڈے فرز شو اگنائز کیا تھا گائز شارو خان کے فینس نے لیکن لوگوں نے بھی گائز اس کو بھوک کیا یعنی کہ وہاں پہ آپشن تھا آپ لوگ بھوک بھی کر سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں دوستو چھے ایم چلو ٹھیک ہے چھے ایم لیکن پھر گائز اس کے بعد گیلیکسی کا ساڑے گیارہ ایم گیٹی کا بارہ ایم اور دوستو لگ بھگ سارے جو شو ہیں وہ فیلنگ فاس اور یہ کبھی بھی دوستو ہاؤسفل ہو چکتے ہیں ابھی چوبیس گھنٹہ ہی ہوا ہے ایڈوانس بکنگ کھولے چوبیس گھنٹے تو تھوڑا سا زیادہ یہ گائز اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ سات تاریخ کا حال ہے نہیں بھائی صاحب یہ آٹ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ سنڈے تک پہلا ویکنڈ چار دن پیکڈ ہے گیٹی گائز پیکڈ ہے گیٹی کا ہاؤسفل ہونے کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہو کہ بھائی صاحب مووی میں کتنا دم ہوگا یہاں پہ برز میں کتنا دم ہوگا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہو جس طریقے سے گائز جی سیون ہے ممبئی کا سینیما مندر ویسا ہی گائز ڈلی میں بھی کچھ ٹھیٹر ہے سنگل سنگل اسکین حالانکہ سنگل اسکین دوستو آپ بہت کم ہو گئے لیکن آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی صاحب دلی کے دوستو ان سینیما ہال میں کس طریقے کی مارا ماری چل رہی ہے یعنی کہ ڈیلائٹ سینیما کا دوستو حال آپ کے سامنے ہے یہاں تو فیلنگ فاز بھی نہیں دوستو یہاں تو فیلنگ فاز بھی نہیں بھائی صاحب ہاؤسفل کے نظارے ہیں دلی سینیما آصف علی روڈ دوستو یہاں پہ نو ایم کا سو ہاؤسفل ہے میبھی ہزار جو سیٹ ہے وہ والی کیپیسٹی ہے باقی سارے شو دوستو آپ کے سامنے ہیں یہ نظارے صرف ساتھ تاریک کے نہیں ہیں آٹھ نو دس وہ الگ بات ہے کہ دوستو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں وہ جی ٹوینٹی کچھ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی دوستو یہاں پہ جو بھوکنگ چل رہی ہے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ سینیما کھلے رہیں گے واقعی کچھ میں دیکھ رہا تھا بول رہتے ہیں مال وال وغیرہ بند رہے گا بلکہ دوستو امبا سینیما کا حال آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں کے ہم لوگ کھلاڑی ہیں یہاں پہ جا کے ہم لوگ مووی دیکھتے تھے اور گئی نہ گئی دوستو یہاں پہ جبکہ اگر آپ لوگ لیورٹی کا حال دیکھو تو وہ بھی ہاؤس فول فیلنگ فاس کی کیٹیگری میں تو کچھ اس طریقے کا دوستو حساب کتاب ہے یہاں پہ بہت تیجی سے دوستو اس کی ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے دوستو یہ تو رہے کچھ یہ ڈھلی کے مومبئی کے نظارے میں دوستو اگر آپ کو جائپور کے راجمندیر کا حال دکھا دوں راجمندیر کے لیے دوستو کہا ہوا تھے اگر وہ ہاؤس فول تو سمجھ لو آپ کی مووی بھی بلوک بسٹر تو بھائی راجمندیر کا حال دیکھو فیلنگ فاس کل تو دوستو کھلی نہیں رہا تھا ایسا توفان آیا تھا اور گئی نہ کہیں نہ کیول ساتھ آٹھ نو دس چاروں دن گائیز یہ پیکڈ ہے پورا پیک ہے بھائی سنگل اس کی مووی دیکھنے کا مزا ہی الگ ہوتا ہے اور گئی جہاں تو میں صحیح ہوں جو ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا پتھان کا جو میں جو پتھان سانگ لاسٹ میں وہ شاید راجمندیر کا ہی تھا کیونکہ جس طریقے سجاوٹ تھی تو کیا آپ گائیز اس بار بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پتھان کا ریکارڈ دور جا کے فکے گا بتاؤ کمنٹ میں بھائی مجھے تو لگ رہا ہے پتھان کا ریکارڈ تو چھوڑ دیجئے دوستو یہاں پہ پتھان کا جو سب سے ہائی گیس ڈے تھا 68 کروڑ میبھی 68 کروڑ یا پھر 70 کروڑ جو نیٹ کلیکشن تھا شاید میرے خاصے انڈیپینڈنس ڈے کا دن تھا وہ یہ پہلے دن دوستو کروس کرنے ڈے ٹریٹ پنڈیدوں نے دوستو مہر لگا دیا ہے کہ 70 کروڑ سے اوپر جا کے بات کرو 70 کروڑ سے اوپر کی بات کرو گے تو بھائی صاحب مزا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ اس طرقے کا حساب کتاب ہے ابھی دیکھو گائیز ایک اور بڑا آپ کو نیوز دینا چاہتا ہوں کولکتہ میں اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی شو پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے دوستو ریلیز ہوگا اتحاس میں ہسٹری گائیز یہاں پہ جوان رچ رہی ہے پتھان بھی میبھی میرے خیال سے سات بجے گائیز کچھ اس کے شو چالو ہوئے تو چھے بجے یہاں پہ تو پانچ بجے کے شو چالو کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے چھے بجے کا تو ہم یہاں پہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں باقی دوستو دکھو یہاں پہ کولکتہ کا حال آپ کے سامنے ہے نا کیول کولکتہ ہائیدر آباد میں دوستو بلکلی دنگو والے گائیز سین دیکھنے کو مل رہے ہیں اس طریقے کا حساب کتاب نا کیول دوستو یہاں پہ ہائیدر آباد چننہی میں بھی دوستو الگی طریقے کے نظارے ہیں اور باقی دوستو دیکھو یہاں پہ ہمارا جو اپیسوٹ ہے جس میں ہم لوگ کتنے شوز کہاں ہاؤس فل کیسے ہیں فیلنگ فاس ہے کیسی ہے وہ سب نیکس ویڈیو میں بات کریں گے جو پروپر ویڈیو آتا ہے چونکہ ہمارا یہ ساڑھے تین یا چار بجے تک ایٹلیس آئے گئی آئے گا تو آپ لوگ ویڈ کرنا اور مجھے لگتا ہے کہ تب تک نظارے شاید کیا پتہ دوستو 11 کروڑ 12 کروڑ اتنا ہو گیا ہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوستو بہت زیادہ تیزی سے اس کی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہوئی آ رہی ہے باقی گائیز یہاں پہ میں آپ کو اور بھی کچھ نظارے دکھانا چاہتا ہوں یہاں بکمائی شو میں تو دیکھو بلکل یہ گجب طریقہ ہے دوستو اس کا انٹریس چل رہا ہے اگر آپ ابھی جا کے چیک کرو جب میں یہ گائیز دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لگ بھگ 540 540 کے 5,4,000 کے قریب دکھا رہا ہے آپ لوگ چیک کر رہے گا تو بھائی کہا نہیں جا سکتا حالانکہ سوبے 24 گھنٹے کے جو ٹکٹ سولڈ آؤٹ بھگمائی شو میں دکھاتا ہے وہ بھائی صاحب ڈھائی لاکھ سے اوپر دکھا رہا تھا ڈھائی لاکھ ٹکٹ 24 گھنٹے میں ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کورپیٹ بکنگ فیک بکنگ ہے بھگمائی شو بھی خرید لیا گیا تو اس طرح کے گائیز کچھ حساب کتاب ہے باقی دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں جو کہہ سکتے ہیں کہ کافی زبردست دوستو نظارے ہیں دیکھو بھائی صاحب پتھان نے اپنے 24 گھنٹوں میں دوستو لگ بھگ 1,17,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کروائے تھے نیشنل چینس تین سینیما لیکن دوستو یہاں پہ اس نے 24 گھنٹے میں 1,55,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کروائے ہیں یہ ویسے میں نے آپ نے پیچھلے ویڈیو بتا دیا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا ان کی جانکاری کے لیے بتا رہا تھا اور باقی بک مائی شو میں آپ لوگ ابھی جو چیک کر رہے ہو نا گائیز 5,40,000 اس وقت دوستو صرف ساڑھے تین لاکھ تھا صرف ساڑھے تین لاکھ تو یہاں پہ 1,000,000 loading 1,000,000 1,000,000 بک مائی شو یہ کر کے اتحاس رچے گی اور پہلی بولی ووڈ کی مووی ہوگی پہلی ہندی مووی ہوگی جو گائیز اتنا بڑا achievement دوستو مطلب اتنا بڑا جو مقام میں جائے گی مطلب اتنا زیادہ interest بک مائی شو میں ساؤت میں دوستو دیکھو بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر ہی ساری مووی گائیز ملن بہت جاتی ہے جو بہت زیادہ ان کا کریت ہوتا ہے جیسے کی آپ لوگ ان دیکھا تھا کہ آدھی پوروش بھی چلا گیا جس کا ٹریلر دوستو نصر نا پیر تھا پھر بھی تو بتاؤ کیا ہے اس میں کہنا باقی ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں ایڈوانس بوکنگ ریپو پتائیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی